بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ واقعہ میرے ایک قریبی دوست نے سنایا جو کہ پولیس کے محکمے میں ہے آئیے اسی کی زبانی سنتے ہیں یہ واقعہ تقریباً آٹھ دس سال پہلے کا ہے میں تھانہ شاہ جمال میں وطور حوالدار اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا کہ اطلاع میری کے فلان جگہ پر قتل ہو گیا ہے میں نے اپنے ماتحیت اے ایس آئی کو بھیجا کہ فوراً جاؤ تحقیقات کے بعد لاش تھانے لے آو ضروری کارروائی تحقیقات کے بعد لاش تھانے آگئی میں نے اے ایس آئی کو بلایا اور پوچھا کہ سناو کچھ معلوم ہوا کہ کس نے سے مارا تو اے ایس آئی نے مجھے اکیلے میں بات کرنے کو کہا تو وہ اور میں اکیلے میں کمرے میں چلے گئے تو وہ بولا کہ جناب اس کیس کا مجرم آپ کا بھانجا ہے اس کا یہ بول مجھے کرنٹ سا لگا لیکن اپنے آپ کو سنبھال کر میں بولا وہ کیسے تو اس نے کہا کہ جناب تمہارے بھانجے کے پاس کچھ بکرییاں تھی جو کہ وہ فروخت کرنا چاہتا تھا اس نے بکریوں کی فروخت کے لیے ایک بیوپاری کو بلایا بکریوں کا سعودہ ہو گیا بیوپاری کے پاس پانچھے لاکھ کی رقم تھی اس میں سے جو رقم تمہارے بھانجے کو دینی تھی وہ دی اور باقی واپس اپنے پاس رکھ لی اتنی زیادہ رقم دیکھ کر تمہارا بھانجا شیطان کے چنگل میں پھنس گیا جب وہ بکریوں کھولنے لگا تو اس نے گھر سے پسٹول اٹھایا راستے میں اس کے پیچھے گیا اور فلان نہر پر ادھر ادھر جائزہ لینے کے بعد بیوپاری کو فار کر کے مار ڈالا اور رقم لے کر بھاگ گیا جب میں نے ایسا ہی سے پوری داستان سن لی تو میں نے اللہ کی لاتھی کو مضبوطی سے پقرار بولا کہ اس کیس میں میرا بھانجا قصور وار ہے تو کیا ہوا وہ ایک مجرم ہے اسے فانسی ہونی چاہیے میری یہ الفاظ سن کر وہ بولا جناب سوچ دو تمہارے گھر کا معاملہ ہے آپ کی بہن بھائی بھانجے بہنوئی اور بھی قریبی رشتہ دار یہ سب مجبوریاں دیکھ کر کارروائی کرنا میں نے کہا کہ تمام مجبوریاں ایک طرف ظالم کو معاف کرنا خدا کے انصاف کے ساتھ غداری ہے اس دنیا میں مامو ہونے کے ناتے اس کو بچوا لوں اگلی دنیا میں اسے کون بچائے گا تم فکر نہ کرو آؤ ضروری کارروائی کریں شام کو گھر گیا وہاں بہن بہنوئی اور قریبی رشتہ دار موجود تھے اور میرا شدت سے انتظار کر رہے تھے کپڑے تبدیل کرنے کے بعد میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا تو افسوس کے بعد انہوں نے میری منت سماجت کی کہ بچہ ہے غلطی ہو گئی ہے تمہارے ہاتھ میں قلم ہے قلم کو ذرا احتیاط سے چلانا بہن بھی رونے لگی بہت واسطے بھی دیئے میری گھر والی بھی میری بہن کے حق میں تھی لیکن میں پکا ارادہ کر چکا تھا کہ تمام مجبوریوں کی پروہ کیے بغیر حق کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھوں گا میں نے سب کا رونا دھونا سن کر ان کو بس ایک ہی جواب دیا کہ آج میں نے اس کو چھڑوا دیا تو کل قیامت کے دن اللہ کو میں کیا جواب دوں گا اب تم لوگوں کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ تم مزدوموں کے پاس جاؤ ان سے معافی مانگو اگر وہ تم کو معاف کر دیں تو تمہیں اللہ بھی معاف کرے گا مجھ سے مایوس ہونے کے بعد انجاج تھانے دار سے مکمکہ شروع کر دیا ان کا سودا دس لاکھ میں بنا جس کی خبر مجھے ایک تھانے کے ملازم کے ذریعے ہوئی ایک دن تھانے دار نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ سارے معاملے میں میں تمہارے ساتھ ہوں بیچاری بہن ہے بھائیوں پر مان نہ کرے گی تو کس پر اسے مان ہوگا بس تم کارروائی میں فلاں فلاں تبدیلی کر دو انشاءاللہ جلد ہی چھوٹ جائے گا میں نے اس کا تمام ڈراما سن لیا تو میں غصے میں بھرا ہوا تھا میں بولا کہ جناب علی اس پاک ذات سے ڈرو چار دن کی لذت کی خاطر تم نے مجرموں سے جو سودا کیا وہ مجھے معلوم ہو چکا ہے تم اس تھانے کی انچار ضرور ہو لیکن قلم کا اختیار میرے ہاتھ میں ہے اگر اس کارروائی کو کسی نے چھیڑا یا کوئی رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی تو مجھ جیسا کوئی نہ ہوگا مجھے پتا تھا کہ یہ کمینہ مجھے اب یہاں نہیں رہنے دے گا دو تین دن کے بعد تھانے دار نے ایس پی کو میری گستاخی پیش کر کے راولپنڈی اسلام آباد آرڈر بھیجوا دیے گھر سے اتنی دور لیکن ضمیر زندہ ہونے کی وجہ سے میں نے کوئی پریشانی نہ لی اور میں راولپنڈی تھانے میں جا کر اپنی ڈیوٹی انجام دینے لگا میں نے ایک دوست کے ذریعے ڈی آئی جی صاحب کو تمام قصہ سنایا تمام قصہ سننے کے بعد انہوں نے مجھے تسلی دیا اور مجھے واپس اسی تھانے شاہ جمال میں بھیج دیا اگلے دن میں آرڈر لے کر شاہ جمال تھانے پہنچ گیا اور جا کر اسی تھانے دار کے سامنے بیٹھ گیا اس نے مجھے دیکھ کر ایک تھنڈی آہ بھری اور بولا اب تمام کیس مکمل ہو چکا ہے امید ہے کہ دس پندرہ دن کے بعد جج میرے بھانجے کو پھانسی بول دے گا اور میرے بھانجے کے وارثوں کے پاس صرف دو راستے ہیں